ملہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایم آر نیوز میں ہوں راجتہ پیر سب سے پہلے نیوز ہر لائن راجع کے علاقے سکندر گوٹ نے پاکستان رینجرز اور پولیس کی جانب سے مشترکہ کاروائی کی گئی پاکستان رینجرز اور پولیس نے انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر مشترکہ کاروائی کرتے ہوئے گھٹکہ اور چھانیاں بنانے والی پیکٹری پر چھاپا مارا ترجمان سندھ رینجرز کے مطابق چھاپا مارنے والی جگہ سے ایک سو پچیس کلو گرام تین عدد پیکنگ مشینیں دو عدد مکسچر مشینیں ایک عدد بسن کرنے والی مشین اور ایک عدد سٹیلنگ مشین برامت کر لی جو کہ ایک پرائیوئر سکول کی بلڈی میں بنائی گئی تھی وزیراعالہ پنجاب سردار عثمان دستار کا کہنا ہے کہ اپوزیشن نے قوم کا قیمتی وقت ضائع کیا وزیراعالہ عثمان دستار سے پانچ روز میں ایک سو پچپس سے زائد ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی کی ملاقاتیں کی جبکہ ترین گروپ علین گروپ ہمھیال گروپ کے فارلیمنٹریز نے علیدہ علیدہ ملاقاتیں کی اس کے علاوہ مسلم لیگ نون اور پپلز پارٹی کے ارکان اسمبلی بھی وزیراعالہ عثمان دستار سے ملے اور خواتین ارکان قومی صوبائی اسمبلی اقلیتی فارلیمنٹریز نے بھی ان سے ملاقاتیں کی پاکستان کی طرف سے یوکرین کے لیے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امدادی سامان روانہ کر دیا گیا اسلام آباد پاکستان کی جانب سے یوکرین کے لیے انسانی امداد کی حوالگی کی تقریب نور خان ائر بیس پر ملکت ہوئی جس میں وزیر خارجہ شاہ محمود کریشی سیپٹریز خارجہ سحیل محمود وزارت خارجہ کے سینئر افسران اور چیرمن اینڈی ایم اے لیٹیننٹ جنرل افتر نواز بھی موجود تھے ذرائع کے مطابق وزیر خارجہ شاہ محمود کریشی نے جذبہ خیر سغالی کے تحت امدادی سامان جوکرین کے سفیر کے حوالے کا امدادی سامان میں عدویات الیکٹرو میڈیکل آلات بستر اور کھانے پینے کی اشیاء شامل ہیں دوسری جانب جوکرینی سفیر نے امدادی سامان بھیجوانے پر شاہ محمود کریشی اور پاکستانی قیادت کا شکریہ ادا کیا ملک کے بیشتر علاقوں میں آج موسم خوش اور گرم رہے گا مہج میں موسمیات کے مطابق اسلام آباد میں مطلع جسفی اب برالوت اور موسم خوشک رہے گا آج کم سے کم درجہ حرارت تیرہ ڈگری سینٹی گریٹ تک رہنے کا امکان ہے جبکہ ہوا میں نمی کا تناسر چونتیس فیصد تک رہنے کا امکان ہے ناظرین آپ تک کیلئے اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے ایم آر نیوز